موسیقی اسلام علیکم پروگرم کسان کی آواز میں خوش آمدید میں ہوں جس کی مزمان مشاہل امتیاز اور امید ہے آپ سب خریت سے ہوں گے ناظرین سردیوں میں ڈرائی فوڈز کھانا کس کو نہیں پسند ہوتا سب کو پسند ہوتا ہے لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں خوشک میواجات کی قیمت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ایک عام انسان سے خرید نہیں پاتا لیکن اب یہاں پر ذرا انڈسٹینڈ کیجئے کہ اگر یہی خوشک میواجات آپ اپنے گھر پر بہ آسانی with zero investment اگر آپ خود اپنے گھر پر ان کو اگا لیں اس کے ساتھ پھر آپ کو دو فائدے ہوں گے ایک تو یہ کہ آپ ان کو پیٹ بھر کر کھائیں گے دوسرا یہ کہ آپ ان کو بیچیں گے بھی تو آپ کی اچھی خاصی مارکٹ بھی بن جائے گی آپ کا سیزم بہت اچھا گزر جائے گا تو مدے پر آتی ہوں میں آج بات کرنے والی ہوں انجیئر کی کارسٹ پر جسے فگ کہا جاتا ہے انجیئر کو لگانے کا موسم آ چکا ہے ویسے تو یہ پورا سال لگائی جاتی ہے بیچ کے ساتھ لیکن اگر ہم اسے کٹنگ کے ساتھ لگائیں تو یہ کٹنگ کے ساتھ ہی زیادہ منافع بخش رہتی ہے ورنہ بیچ کے ساتھ یہ بہت سلوپ رسیس ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا فروٹنگ ہی نہ ہو بیچ کے ساتھ یہ بھی خطرہ رہتا ہے اس لئے اس کو کٹنگ کے ساتھ لگایا جاتا ہے تو اب بھی دسمبر کا مہینہ ہے دسمبر اور جنوری اس کو لگانے کا اس کی کٹنگ لگانے کا جو وقت ہے وہ آئیڈیئر وقت ہوتا ہے تو پھر میں نے سوچا ہے کیوں نہ آج اس پر پروگرام مریا جائے اور آپ کو پھر سے ایڈیوکیٹ کیا جائے کہ آپ انجیئر کو کارس کیجئے آپ نے کیسے کارس کرنے یہ بتاؤں گے میں آپ کو لیکن اگر آپ اسے کارس کر لیتے ہیں تو یہ آپ کے لئے بہت زیادہ منافع بخش وصل ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ ہم اس کا سیزن چل رہا ہے اس کے ساتھ اس کی جو مارکٹ ہے وہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ خوشک میوہ جاتے میں شمار کیا جاتا ہے اس کا اور اس کی مارکٹ بھی اچھے خاصی ہے پاکستان میں ہی اور باقی متوسی ملکوں میں بھی اس کے ساتھ اس کا جو مارکٹ میں ریٹ ہے وہ بھی آپ سب جانتے ہیں کہ بہت اچھا آپ کو مل جاتا ہے تو اب بات کرتے ہیں اپنے آج کی ٹوپک کی حوالے سے یعنی کہ آج ہم بات کریں گے انجیئر کی کارس کی حوالے سے تو اب آج جاتے ہیں اپنے مدے پر تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ آپ نے اس کو کٹنگ کے ساتھ کیسے لگانا ہوتا ہے ناظرین اس کی کٹنگ کو دھومنا کوئی مشکل کام نہیں ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے ایون میں میں نے خود میں لہور میں موجود ہوں اور میں نے لہور میں اس کے بے شمار درخت دیکھے ہیں درخت تو نہیں ہوتے اس کے کمس اتنا تھوڑا سائز ہوتا ہے اس کے پودوں کا تو انہیں کو فروٹنگ ہوتی ہے یعنی کہ اس کا جو پودا ہے وہ تین سے چار فٹ تک ہی ہوتا ہے اور اسے میں اس کو فروٹنگ شروع ہو جاتی ہے تو میں نے یہاں پر لہور میں بے شمار اس کے پودے دیکھے ہیں جو کہ فروٹنگ بھی ان کو بہت سائی لگی ہوتی ہے بہت انجیر لگی ہوتی ہے ان کو اور وہ بے شمار ہے آپ وہاں سے اس کی کٹنگ لے سکتے ہیں اب اس کی جو کٹنگ لینے کا طریقہ ہے وہ جب ٹرکی ہے ٹرکی اس طرح سے ہے کیونکہ ہم نے انجیر کی جب کٹنگ لینی ہوتی ہے تو ہم اوپر سے نہیں لیتے ہمیشہ جو درخت کا جو پودے کا سب سے نیچے والا ایسا ہوتا ہے وہاں سے اس کی کٹنگ نکالی جاتی ہے وہاں سے کٹنگ لی جاتی ہے اور پھر اسی کو ہی اگایا جاتا ہے اور وہی کٹنگ اس کی بہت اچھے سے گروہ ہوتی ہے لیکن اگر آپ اس کی جو اوپر شاکر ہوتی ہیں اگر آپ ان کو کاٹ کے لگا لیں گے تو پھر یہ آپ کے لئے اچھا نہیں رہے گا کیونکہ ان کی اوپر which شاکر ہوتی ہیں جو بہت اوپر آچکی ہوتی ہیں ان میں زیادہ اتنی جان نہیں ہوتی کیونکہ وہ کافی دور تک آجکی ہوتی ہیں جو ڈڈو میں ہوتی ہیں آپ نے وہ ولی کٹنگ لینی ہوتی ہے تو وہ آپ کے لیے اچھی رہتی ہے باقی اس کو لگانے کا طریقہ تو بہت ہی آسان ہے آپ نے بس اس کو گملے میں لگانا ہے گملے میں لگانے کے بعد جو آپ نے اس کو خاد دینی ہے خاد آپ نے کمپوسٹ ہی دینا ہے یاد رہے کہ تمام تمام ڈرائی فروٹس چاہے آپ کاجو لگائیں پستہ لگائیں بادام لگائیں اکروٹ لگائیں انجیر لگائیں تو آپ نے ان کو کوئی مصنوعی خادے نہیں دینی ہوتی کیونکہ یہ یہ جو پودے ہیں پلانٹس یہ بہت ہی حساس ہوتے ہیں بہت سینسٹیو ہوتے ہیں تو ان کے لیے یہ مصنوعی خادے بہت ہی ذریعی ثابت ہوتی ہیں تو آپ نے ان کو کمپوسٹ ہی دینا ہے کمپوسٹ سے آپ سب اچھی طرح واقف ہے تو آپ نے اس کو کمپوسٹ لگانا ہے اس کے بعد سردی کے موسم میں اس کو زیادہ پانی کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن گرمی میں آپ اس کو ہر روز پانی لگائیں تو اس کے لیے بہت ہی اچھا رہتا ہے اب بات کریں گے ٹیمپریچر کی تاکہ آپ یہ بھی انڈسٹرین کر لیں گے کہ آپ اس کو ہر جگہ پر لگا سکتے ہیں یا نہیں ٹیمپریچر کے ساتھ ہی ہم مشک کے طرح اس کے اضلاع بھی کور کریں گے تو ٹیمپریچر کے بات کی جائے تو ناظرین اس کے جو ٹیمپریچر سوٹیبل ہوتا ہے وہ ہے پانچ سے سات ڈگری پانچ سے سات ڈگری یہ بہت ہی اچھے سے برداشت کرتی ہے لیکن سنوئی ایریاز میں یہ کاشت نہیں کی جاتی اس کو برفباری پرسند نہیں ہوتی اس کو ٹھنڈ پرسند نہیں ہوتی یہ جو ٹیمپریچر برداشت کرتی ہے وہ پانچ سے سات تک ہے لیکن پنجاب میں اس کی جو کاشت ہے وہ بہت ہی کامیابی سے کی جاتی ہے اگر یہاں پر میں آپ کو ایک طرح ایک کلو دے دوں تو ناظرین ویسے تو یہ چیز الاؤر نہیں ہوتی ہمیں لیکن ہمیں یہ کسٹن بہت سارے آتے ہیں کہ ہم نے اس گٹنگ کہاں سے لگا نہیں ہے یہ پودے کہاں پر مل جائیں گے تو ناظرین اس کے لیے میں آپ کو جو نمبر ہمارا چلتا ہے آپ اس پر مجھ سے رابطہ کیجئے تو میں آپ کو ڈریکٹ بتا دوں گی وہ ایڈریس وہ جگہ جہاں پر اس کے پودے لاہور میں موجود ہے وہاں سے آپ اس کی کٹنگ اتار سکتے ہیں اور یہ بھی یاد رہے جو پودے ہیں وہ کسی کی ملکیت نہیں ہے وہ ایسے ہی لگی ہے تو آپ وہاں سے ان کو کاٹ کے تو لگا سکتے ہیں میں یہاں پر یہ بات نہیں بتا سکتی اوپن لی نہیں کہہ جانسے کہ وہ جگہ بھی مٹر کرتی ہے پرائیویسی بھی ہوتی ہے تو بہت سیشوز ہو جاتے ہیں تو لیکن میں آپ کو یہ فیور لازمی کروں گی کہ آپ مصدابتہ کریں تو میں آپ کو ڈریکٹ اس جگہ کا ایڈریس دے دوں گی جہاں سے آپ اس کی کٹنگ لے سکتے ہیں اب ہم بات کریں گے اس کو سیڈ سے اگانے کی کیونکہ اس کو سیڈ سے بھی اگایا جاتا ہے اگر آپ کو کٹنگ نہ آویلیبل ہو تو اس کو سیڈ سے اگانے کا طریقہ بھی بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی لو بجٹ ہے اس کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے انجیر ہی خریدنی ہے خوشک انجیر جو کرسی میں پروئی ہوتی ہے آپ نے اس کو خریدنا ہے اور ایک پیس میرے خیال سے آپ کے لیے کافی ہوگا یا پھر آپ دو پیس دے لیں دو پیس آپ انجیر کے لے لیں اور آپ نے اس کو پانی میں ڈال کر بھگو دینا ہے بارہ گھنٹے تک بارہ گھنٹے کے بعد جب آپ دیکھیں گے تو اپنے سائز میں وہ ڈبل ہو چکی ہوگی یعنی کہ وہ پھول چکی ہوگی پھولنے کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اس کو دو ارسوں میں تقسیم کر دینا ہے انجیر کو اس طرح سے آپ کھولیں گے تو وہ تقسیم ہو جائے گی اب آپ جب دیکھیں گے تو اس میں آپ کو نظر آئیں گے بہت سارے بیج آپ سب جانتے ہیں کہ انجیر میں بہت سارے بیج ہوتے ہیں اور وہی بیج اس کے اگھائے جاتے ہیں اس کے علاوہ اس کے کوئی خاص بیج نہیں ہوتے آپ جب اس کے بیج دیکھیں گے تو پھر آپ نے ان کو اسی انجیر کو جس کو آپ نے کھولا ہوگا آپ نے اسی پانی میں دوبارہ سے موندہ مار دینا ہے یعنی کہ اس طرح سے آپ نے اس کو ٹرن کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو بھی آپ کے سیڈز ہوں گے وہ پانی میں خود ہی نیچے بیٹھ جائیں گے جو سیڈ پانی کی اوپر فلوٹ کرے گا تہرے گا تو آپ نے اس کو نکال دینا ہے کیونکہ وہ کبھی بھی گروہ نہیں کرتا یہ بات ہمیشہ یاد رکھئے گا کہ جب بھی آپ کو سیڈ گائیں اور وہ سیڈز پانی کی اوپر تہرے وہ نکارہ ہو چکا ہوتا ہے جو سیڈ نیچے بیٹھ جائیں آپ نے انہی کو گروہ کرنا ہے اب آپ گروہ کریں گے اس کو ایک چھوٹے سے پورٹ میں آپ نے چھوٹے سے پورٹ میں جو مکشر تیار کرنا ہے وہ آپ کا ہوگا سیڈلنگ کا سیڈلنگ کا مکشر ہوتا ہے اس میں آپ دو چیزیں شامل کرتے ہیں ایک کوکو پیٹ اور سیکنڈ ہے جی پرلائٹ پرلائٹ اور کوکو پیٹ آپ دونوں چیزوں کو برابر مقدار میں مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد آپ نے اپنے چھوٹے سے پورٹ میں اس کو بھر دینا ہے بھرنے کے بعد آپ نے اوپر بھی سطح پر جو بیج آپ نے کلکٹ کیے ہیں آپ نے وہ بیج اوپر ایسے سپرنکل کر دینا ہے سپرنکل کرنے کے بعد آپ نے اب کرنا یہ ہے جب آپ یہاں پر غور کیجئے گا کہ اس کی جو مٹی جیسے آپ نے بند کرنا ہے آپ نے وہ مٹی بہت ہی باریک اس میں شامل کرنی ہے مطلب یہ کہ آپ اب ایسا کریں گے کہ آپ ایک شلنی لیجئے اور شلنی میں آپ اس مٹی کو ڈالیے اور اوپر سے آپ نے چھان کرنی وہ مٹی اندر ڈالنی ہے پھر اس کی بہت باریک سی لیے اس پر بہت خوبصورتی کے ساتھ آ جائے گی اس کے بعد آپ کے جو سیڈ ہیں وہ کور ہو جائیں گے اب آپ نے ایک ٹیشی پیپر لینا ہے ٹیشی پیپر کو آپ نے اسی مٹی کی اوپر رکھ دینا ہے ٹیشی پیپر رکھنے کے بعد ہی آپ نے پانی دینا ہے کیونکہ سیڈز بہت باریک بہت چھوٹے ہوتے ہیں تو اگر آپ ڈریکٹ پانی ڈالیں گے تو یہ خراب ہو جائیں گے تو آپ نے ٹیشی پیپر رکھنا ہے اس کے بعد ہی آپ نے اس کو پانی دینا ہے پانی لگانے کے بعد اگر سردی کا موسم یعنی کہ اگر آپ آج کل میں لگاتے ہیں تو آپ نے پولیتھین کا بیگ جو شوپر ہم گھر میں استعمال کرتے ہیں آپ نے اس بیگ کے ساتھ شوپر کے ساتھ اس کو باندھ دینا ہے تو یہ آپ کا بہت ہی اچھا سا ایک پودا تیار ہونا شروع ہو جائے گا اور اس کے بعد اگر آپ گرمی میں لگیں گے تو آپ نے شوپر سے اس کو بند نہیں کرنا ہوتا پھر آپ اس کو دھوپ میں رکھیں ونڈو میں رکھیں جہاں بھی رکھیں تو بہت ہی اچھا سوٹیور رہتا ہے ناظرین کم از کم چند دن بعد پھر دو سے تین ہفتے بعد ہی اس کے جو چھوٹے چھوٹے بیبی پلانٹ سا وہ نکلنا شروع ہو جائیں گے اور بیبی پلانٹ نکلنے کے بعد جو آپ کو لگے یہ پودے نکا رہا ہیں یہ نہیں اگیں گے تو آپ ان کو کٹ دیجئے ان کو لگ کر دیجئے اور باقی جو اچھے اچھے صحت مند پودے ہوں گے چھوٹے چھوٹے آپ ان کو پورٹ میں اب منتقل کرنے کے لیے وہ تیار ہوتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے وہی مکشر لینا ہے مٹی کا آپ ڈال لیں یا پھر ریت آپ ڈال لیں اس کے ساتھ آپ نے کمپوز شامل کرنا ہے تو آپ نے وہی اس کو بس لگانا ہوتا ہے ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے کوئی بھی سوال ہے تو مجھے کمنٹ کیجئے جلدی سے کمنٹ کیجئے اور مجھ سے پوچھئے اور میں آپ کو بتاؤں گی اور آپ کو مزید رہنمائی بھی دی جائے گی جازہ دیجئے خدا حافظ